اسم اعظم کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے آخر کار اسم اعظم مل ہی گیا پانچ جنوری انیس سو اٹھاسی کو فجر کے وقت جمعہ کے دن جب ہم ان کے پاس یعنی سائی محمد اسماعیل سرکار کے پاس گئے تو وہ بہت خوش تھے واہ یار تم تو پیچھا چھوڑنے والے نہیں لگتے نہ کوئی مٹھائی نہ کوئی نظر نیاز خالی ہاتھ اس مرد کلندر نے مجھے یعنی سائی شوکت علی قادری کلندری کو قبول فرمایا بابا جی چار پائی سے اتر کر سب پر ہمارے سامنے بیٹھ گئے ہم بھی بادب طریقے سے دونوں زانوں سر جھکائے بیٹھے تھے آپ نے ہمارے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تین کلمیں پڑھائے کلمہ طیب کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید بیٹا یہ ایک ہاتھ اللہ کا اور دوسرا نبی پاک کا ہے ہم آپ سے سلسلہ آلیہ جنیدی قادری کے تحت اللہ محمد کی بیعت کا اقرار لیتے ہیں پھر نظر ملائی اور ہمارے ورد البجود اس میں ازاد کیا اور زبان سے بھی فرمایا کہ اندر سانس لیتے وقت اندر سانس لیتے وقت اللہ اور باہر سانس لیتے وقت ہو مجھ پر ایک بے خودی سے چاہ گئی پھر آپ نے تلقین فرمائی لو بیٹا جو دم غافل سو دم کافل بڑوں کا عدب چھوٹوں سے پیار سچ بولنا اور حلال کھانا جو صبح ملے شام تک فارغ ہو جائے اور جو شام کو ملے صبح تک حرچ ہو جائے مرتے وقت اگر آپ کے سرہانے کے نیچے سے ایک پیسہ بھی نکل آیا تو روزہ محشر کو وہ تمہارے ماتھے پر ڈال دیا جائے گا اس جہان میں نہ تیری کوئی جائداد ہو نہ کوئی بینک بیلنس ہو دنیا کے کسی کونے میں کوئی زمین بھی آپ کے نام نہ ہو جو تمہاری ملکیت ظاہر ہو دنیا والوں کے ساتھ اجتماعی طور پر عام لنگر سے اپنا نصیب عام لوگوں کی طرح لینا ہے تمہارے لیے کوئی الہدہ انتظام نہ کیا جائے آج سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز شروع ہو گیا ہے پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ اور سمجھو آج اب اس وقت سے پیدا ہوئے ہو سید کہیں بھی ملے جو آلِ نبی اور اولادِ اعلی ہو وہی تمہارا مرشد ہے اس کو کبھی دوسرا نہ جاننا مرشد ایک سیوہ نیک نہ کسی سے دوسی نہ کسی سے ویر سب کا بھلا سب کی خیر اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ کا نور ظہور سمجھو تقدیر کا شکوا قادر کا شکوا ہوتا ہے اس لیے راضی بارزہ ہی رہنا بہتر ہے دنیا داروں کے دروازے پر کبھی کچھ مانگنے نہیں جانا صرف صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے ہاں اگر کوئی مسئیبت کا وقت آ جائے سادات سے بیان کر سکتے ہو اور کسی سے نہیں اللہ اور پائنٹن پاک کے گداغر دنیا والوں سے نہیں مانگتے ہمارا رازق اور پالنے والا صرف اللہ ہے جو پتھروں میں کیڑوں کو روزی دیتا ہے خدا کو علی کے نام سے یاد کیا کرو یہی اسم آزم ہے اس کی عطاعت ہی اللہ رسول کی عطاعت ہے یہی کل ایمان فقر آلیہ منبع جود و سخا اور مشکلات کا حل ہے علی سے مدد مانگنا انبیاء کرام کی سنت ہے کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا تمہارے پاس بہت لوگ آیا کریں گے تمہارا لنگر چلے گا چاروں طرف سے لوگ جھنڈے اٹھا کر جماعتوں کی شکل میں آیا کریں گے بڑے بڑے عالم فاضل مت کی پرہیزگار آپ کو ملنے آیا کریں گے میں نے کہا سائنشوکدلی قادری کلندری نے کہا میرے پاس ہوگئی علم نہیں اگر لوگ مجھ سے سوالات کریں گے تو کیسے جواب دوں گا سرکار نے فرمایا تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا جو تجھے دیکھے گا ہاموشی سے بیٹھ جائے گا اس کو چھیڑنا نہیں اور نہ ہی ٹٹولنا ہے بس خاطر مدارت اور خدمت کرنا ہے اگر کوئی زیادتی کرے گا ہم خود سنبھال لیں گے رہگیر غریب مسکین اور آپاہج لوگوں کا خیال رکھنا اور ہاں ایک بات یاد رکھنا زکاة ضرور دینا میں نے کہا زکاة کیسی جب مال و ذر ہی نہیں آپ نے فرمایا بیٹا جو فیض آپ کو اللہ کی طرح سے انام ملے اس کو دنیا تک پہنچانا راہ سلوپ میں چلنے والے طالبان حق کو شاہی فیض سے سراب کرنا ہے یہ آپ کی زکاة ہوگی آپ نے مذبانی اور حدمت کرنا ہے مہمان خواہ کسی مذہب کا کسی فرقے کا یا جس میدان سے بھی تعلق رکھتا ہو مسلم ہو یا کافر سب اللہ کا مال ہے آپ کا تعلق کل سے ہے سارا جہان تمہاری جاگیر ہے فقیر اس جہان میں اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے زحمت بن کر نہیں ایک بات اور سنو جس جگہ آپ بیٹھی ہوں اگر کوئی آ کر اس جگہ پر اپنا قبضہ چاہے فوراں چھوڑ دینا ہاں اس جگہ آپ نے کتنی ریاضت اور محنت کی ہو اور اس کو سجایا بنایا ہو ہو سکتا ہے اس آدمی کو اس جگہ کا سہارا آسرا ہو تمہارے پاس تو دونوں جہان ہیں کسی اور جگہ دن گزار لینا سبحانہ موسیقی موسیقی